اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمحسلین مخاطب غتاہ و یاسین مولانا و مولا الدونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلا لہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغرر المیامین و لعنت اللہ علی ادائیہم و قتلتہم و غاسب حقوقہم و منکر فزائلہم اجمعین من یوم نهادہ الی قیام یوم الدین اما بعد خاک پہ بیٹھی ہے چاہنے والی بیٹی مر گیا اب اسے سینے پہ سلانے والا ہے اور باب یعظہ یہ مجلس شام غریبہ ہیں اس کا عنوان ہی الگ ہوتا ہے ہم سب پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں زہرہ کی خدمت میں ہم سب پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں رسول اکرم کی خدمت میں ہم سب تازیت پیش کرتے ہیں مولا کائنات علی بن عبی طالب کی خدمت میں ہم سب وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور تازیت پیش کرتے ہیں ہم کیا روئیں گے اس لئے کہ ہم روتے بھی ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے لیکن امام زمان اپنے جد کے اوپر اس طرح سے گریہ کرتے ہیں کہ خون کے آنسو روتے ہیں ارباب اعظہ جہاں سے میں نے روز آشورہ بات کو چھوڑا تو وہیں سے میں پھر آغاز کر رہا ہوں کہ حسین کی شہادت ہو گئی سرنوں کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا اب ایک تازہ ظلم پھر سامنے آنے والا ہے اور وہ تازہ ظلم کیا ہے ہم رساد نے یہ حکم دیا اپنے بلسواروں سے اپنی فوجیوں سے کہ دیکھو ابھی کوئی گھوڑے سے زمین پر نہیں اترے گا نال بندیاں کر لی جائیں اس لیے کہ ابھی حسین کے جسم کو پامال کرنا ہے یہ خبر جناب فضہ کے کانوں تک پہنچی یہ صدا جناب فضہ کے کانوں تک پہنچی جناب فضہ شہزادی زینب کی خدمت میں آئی شہزادی بڑا غضب ہو گیا کہا اب کیا غضب ہو گیا ہمارا ماجایا مار ڈالا گیا اس سے بڑا کیا غضب ہو سکتا ہے اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہا نہیں شہزادی اب آپ کے ماجائے کو پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے ارے ایک مرتبہ جب سیادہ زینب نے اس خبر کو سنا مدینہ کی طرف رکھ کر کے آواز دی اے نانا ارے میرے ماجائے کے جسم ناظرینی کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے عجرکم اللہ ادھر ساری تیاری کر لی گئی عمر سعید نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو سب نے قبول کر لیا اور اس کو نافذ بھی کر دیا گیا زہرہ کے جسم کے زہرہ کے ناظرینی کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا جسم ناظرینی پامال ہو گیا ارباب اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ارباب اعضاء اور پامال سمع اسپہ ہونے کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سورج کو گہن لگ گیا سورج کو گہن لگنا تھا کہ ایک مرتبہ ظالم مشعلیں اپنے ہاتھوں میں لے کر کہ خیمہ حسینی کی طرف بڑھے میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ اب تازیت دینے کیلئے جا رہے ہیں اس لئے کہ خیمہ میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں شاید ان کو تسلی دیں گے شاید ان کو دلاسہ دینے کیلئے جا رہے ہیں شاید ان کو تسکین دینے کیلئے جا رہے ہیں لیکن جب میں نے مقتل کی کتاب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ ظالم جو مشعلیں لے کر کے جا رہے تھے یہ تسلی دینے کیلئے نہیں جا رہے تھے یہ دلاسہ دینے کیلئے نہیں جا رہے تھے یہ خیموں میں آگ لگانے کیلئے جا رہے تھے خیموں میں آگ لگا دی گئی اسباب لوٹے جانے لگے سکینہ کے تماشے لگائے جانے لگے ارے در چھینے جانے لگے عجرکو ملاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو اس منظر تک لے جاؤں گا کہ جس منظر کا آپ انتظار کر رہے ہیں عربہ بیضہ ہر سال سننے کے بعد بھی ہمارا دل نہیں بھرتا ہم اسی مسائب کو سننے کے بعد تڑپ جایا کرتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں ہاں آئیے تازیت اس انداز سے دیں اس انوان سے دیں جناب زہرہ کی خدمت میں کہ جناب زہرہ یہ آواز دیں کہ واقعا یہ حسین کے چاہنے والے ہیں واقعا یہ حسین کے عقیدت مند ہیں ہاں عربہ بیاضہ خیمے جلنے لگے سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بڑھنے لگی یہاں تک یہ خیمہ بچا جس میں سید سجاد غشی کے عالم میں بستر استراحت پر پڑے ہوئے تھے کہ ایک مرتض ثانی زہرہ اس خیمے میں دوڑی دوڑ کر کے اپنے بھتیجے کا شانہ ہلایا میرے لال تم غش کے عالم میں ہو میرے لال ہمارے سارے خیمے جل گئے ہیں بس ایک ہی خیمہ باقی ہے یہ عالم غیر معلمہ نے ایک سوال کیا امام وقت سے اے امام یہ بتاؤ کہ ہم عالم غیر معلمہ تو ضرور ہیں لیکن امام ہی سے سوال ہمیں کرنا ہے آپ یہ بتائیے کہ ان خیموں میں جل کر کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں سید سجاد نے پہلا حکم صادر فرمایا نئی پھپی اممہ خیمے سے باہر نکل جائیے بالوں کے ذریعے سے پردہ کر لیجئے عرباب آزا سیدانیوں نے حکم امام کو مانتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئیں پردہ کر لیا اپنے بالوں کے ذریعے سے حمید ابن مسلم یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جب سارے خیمے جل گئے تھے ایک خیمہ باقی تھا تو اس میں میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی اس خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے اور جب شولے لپٹتے ہیں تو شولوں بھرے خیمے سے پھر باہر واپس آ جاتی ہے میں نے سوچا کہ آخر اس بی بی کی کون سی قیمتی چیز باقی رہ گئی ہے کہ جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے اور آگ کی لپٹ کی وجہ سے پھر باہر آ جاتی ہے ایک مرتبہ حمید ابن مسلم یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ ایک مرتبہ بی بی پھر خیمے میں داخل ہوئی اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ اپنی پشت پر کوئی چیز اٹھا کر کے باہر لے آئی جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا وہ کوئی دوسرا نہیں سید سجاد تھے کہ جس کو پھوپی نے بچا کر کے خیمے سے باہر نکالا عجرکم علاللہ آپ اس طرح سے گریہ نہیں کر رہے ہیں جیسے شام غریبہ میں گریہ کرنا چاہیے آنسوں کے سائے میں پرسہ دینا ہے جناب زینب کی خدمت میں عربہ عذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب آگ لگ گئی تھی تو اسی خیمے کے آگ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے جناب سکینہ کے دامن میں بھی آگ لگ گئی تھی اور حمید ابن مسلم اس بات کو بیان فرماتا ہے اس بات کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ننی سی بچی خیمے سے جب برامد ہوئی تو اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ بچی کے قریب ہوا میں نے چاہا کہ اس کے دامن کی آگ کی بجھا دوں لیکن ایک مرتبہ وہ شہدادی نے کہا اے شیخ مجھ کو چھونا نہیں اس لیے کہ ہم سید زادی ہیں ایک مرتبہ تاریخ بتا دی ہے کہ دامن کیسے بجی دامن کی آگ کیسے بجی عربہ بیازہ یہ مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جناب سیدہ سکینہ نے یہ عرض کیا کہ اے حمید ابن مسلم اے شیخ تو بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے تو بہت ہی ترسخار معلوم ہوتا ہے ہمیں بتا دے کہ یہاں سے نجف کا راستہ کتنی دور ہے ایک مرتبہ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ تم نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو ایک مرتبہ بی بھی فرماتی ہے اے حمید ابن مسلم اے شیخ میں نجف جا کر کے اپنے دادا سے شکایت کروں گی کہ دادا ہم کو تماشے لگائے گئے دادا ہمارے بندے چھین لئے گئے عجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے روایت میں ملتا ہے کہ یہ بچی اپنے بابا کو آواز دیتی ہوئی مقتل کربلا میں آگئی آواز دیتی جاتی تھی میرے بابا آپ کہاں ہیں ہمارے خیمے جل گئے بابا ہماری ردہ چھن گئی بابا ہمارے درے لگائے گئے بابا ہمارے دنچ چھین لئے گئے بابا بابا آپ کہاں ہیں ہم یتیم ہو گئے بابا کوئی پرسان حال نہیں ہے بابا ایک مرتبہ یہ بی بی مقتل میں بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک نشیف سے دو ہاتھ برامد ہوئے علیہ علیہ یابنیہ اے میری بیٹی تیرا بابا ادھر آرام کر رہا ہے آہ میرے سینے سے لگ جا اور باب آزا سکینہ نے باب کا سینہ دیکھا بین کرنا شروع کر دیا بابا ہمارے اوپر ظلم اڑھائے گئے بابا ہمیں تازی آنے لگائے گئے ہاں رباب آزا ایک مرتبہ ادھر خیام جل چکے ہیں بی بیاں زمین گرم پر بیٹھی ہوئی ہیں جناب زینم نے کہا اے ام کلسوم دیکھیں بچے کم تو نہیں ہیں تاریخ مقتل میں یہ ملتا ہے کہ جب بچوں کو شمار کیا گیا جب بچوں کو گنا گیا تو اس میں جناب سکینہ نظر نہیں آئی ام کلسوم سے جناب زینم نے کہا ارے وہ تو بھئیہ کی امانت ہے وہ تو آخری وقت میں ہمارے سپرد کر گئے تھے چلو ان کو ڈھونڈنے کے لئے چلتے ہیں ایک مرتبہ زینم اور ام کلسوم مقتل کربلا سے باہر نکلیں آواز دیتی جاتی تھی سکینہ تم کہاں ہو اے بیٹی تم آواز کیوں نہیں دیتی ہو بیٹی تم کدھر چلی گئی ہو اور یہ کہتے کہتے جب نشیب کی قریب ہوئیں جناب زینم تو ایک مرتبہ کٹی ہوئی ایک کٹے ہوئے گردن سے یہ آواز آئی اے زینم ذرا آہستہ بولو اس لئے کہ سکینہ بھی بین کرتے کرتے ہمارے سینے پہ سو گئی ہے اے زینم بچی ہمارے سینے پہ آرام کر رہی ہے اس لئے کہ بہت ڈری ہوئی بے بچی ایک مرتبہ زینم قریب ہوئیں سکینہ کو اٹھایا بلند کیا میری لادلی یہ بتا کہ یہ کون ہے کس کا لاشا ہے کافپی اممہ یہ ہمارے بابا کا لاشا ہے کہا بیٹی تم نے اپنے بابا کا لاشا کیسے پہچان لیا نہ تو اس لاش پہ لباس ہے نہ تو اس لاش پہ سر ہے اور لاش کو پہچاننے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا لباس کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے لاش یا چہرے کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے لاش بیٹا تم نے اپنے بابا کے جسم ناظرینی کو کیسے پہچان لیا ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی پوپی اممہ جب ہمارے دامن میں آگ لگی تمہیں دھوڑتی ہوئی اسی مقتل کی طرف اپنے بابا کو صدا دے رہی تھی کہ اسی لاش سے آواز آئی ایلیہ ایلیہ یا بنیہ جب میں قریب ہوئی دو ہاتھ بر آمد ہوئے آ میری لانلی میرے سینے سے لگ جا عجر کمالاللہ ابھی ہماری منزل دو قدم آگے ہے رباب عزا مجھے معلوم ہے کہ آپ ٹھک چکے ہوں گے آپ نے بہت ماتم کیا آپ نے فاقع کیا لیکن پروردگار عالم اس کا عجر جزیل انعیت کرے گا انشاءاللہ بس چند منٹ کی اور زہمت ہے اس کے بعد آپ جا کر کے آرام سے سو جائیے گا ہم جا کر کے آرام سے اپنے بستر پر سو جائیں گے لیکن ہائے سیدانیاں سہری رات نہیں سو ہیسن 61 ہجری میں سکینہ کو خیمے کے قریب لے آئیں اور ایک مرتبہ روایت ملتا ہے کہ جب ادھر ظالمین میں یہ ہوا کہ اب کھانا اور پانی کا احتمال کرنا چاہئے تو ان کو یہ یاد آیا کہ حسین کے بچوں کو بھی کھانا اور پانی پیش کر دیا جائے حسین کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں عربہ بیاضہ لیکن ان ظالمین میں سے کسی نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح یہ کھانا اور پانی لے کون جائے گا اس لیے کہ ہم تو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں ایک مرتبہ کسی ظالم نے کہا کہ زوجہِ حر کو بھیج دیا جائے اس لیے کہ حر امام کی طرح سے شہادت کے درجے پر فائض ہوئے ہیں وہ لے جا سکتی ہیں زوجہِ حر کے ساتھ کچھ بیبیوں کو رکھ کر کے کچھ کھانا اور دانا کچھ کھانا اور پانی بھیجا جانے لگا ایک مرتبہ سیدانیاں مقتلِ کربلا پر گرم کھاک پر بیٹھی ہوئی ہیں عربہ بیاضہ کی کچھ روشنی دکھائے دی زہرم نے سوچا کہ اب کون آ رہا ہے اب تو ہمارا اسباب بھی لوٹ لیا گیا اب تو ہمارا مال بھی لوٹ لیا گیا اب تو ہمارے زہرات بھی لوٹ لیا گیا جو کچھ تم کو لینا ہوگا صبح آ کر کے لینے لا ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے بچے خوف کے ذریعے سے سو گئے ہیں اب ان کو بیدار نہ کرنا ورنہ ان کے سلانے میں ہم کو بڑی دکت ہوگی عربہ بیاضہ وہ روشنی بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ روشنی قریب آ گئی ایک مرتبہ زہرم نے پوچھا تم کون ہو کہا میں زوجہِ حر ہوں میں کچھ کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں ایک مرتبہ جناب زہنم نے جب سنا کہ زوجہِ حر آئی ہے آواز دی جناب زہنم نے ارے بی بی تو پہلے بیٹھ جا میں تیرے والی و وارث کا پرسہ تو تیری خدمت میں پیش کر دوں ارے تیرے والی و وارث نے بڑا حسائن کیا مجھ پر عجرکم اللہ ہاں آزادہ روئی نہیں آسلوں کے ساہے میں ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے تاریخیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زہنم نے کوزے میں پانی ڈالا اور کوزے میں پانی ڈالنے کے بعد جناب سکینہ کو جگہیا بی بی سکینہ تم بڑی پیاسی ہونا لو یہ پانی آ گیا سکینہ نے آنکھ کھولی اربابیہزا ایک برتا سکینہ نے کہا اے پھوپی اممہ کیا میرا چچا فراد کے کنارے سے آ گیا کہا نہیں بی بی تمہارا چچا نہیں آیا ہے یہ دشمنوں کی طرف سے پانی آیا ہے جناب سکینہ نے آواز دی پھوپی اممہ کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا کہا نہیں بی بی ہم لوگوں نے ابھی پانی نہیں پیا اس لیے کہ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ پہلے ہم بچوں کو پانی پی لاتے ہیں پہلے ہم چھوٹوں کو پانی پی لاتے ہیں بزرباب آزا سکینہ نے کودا لیا مبدل کی طرف چلنے لگی زینب نے آواز دی بیٹی کی در کا ارادہ ہے سکینہ نے کہا بھوپی اممہ پینے دھکائے پہلے بچوں کو پانی پی لیا جاتا ارے میرا بھائی آزگار آئے کربلہ کے مقتل میں میرا بھائی پیاسا سو رہا ہے میں پہلے اپنی آزگار کو پانی پلاؤں گی ہاں حضادہ رہانے مظلوم میں اپنے مقصد کی طرف آ گیا ہوں بس ایک روایت کا تذکرہ کرنا ہے جس روایت کو ہر شام غریبہ میں پڑھا جاتا ہے اور اسی انداز سے عرباب آزا آسو بہایا کرتے ہیں کل تک جو کام جناب عباس انجام دیا کرتے تھے بس اسی پہ ہم کو آسو بہانا چاہیے وہ کام آج جناب زینب انجام دے رہی ہے ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے ہیں اور تلائیا پھر رہی ہیں جب جناب زینب کے اس انداز کو نجف کے سونے والے علی نے دیکھا نجف میں آرام کرنے والے علی نے دیکھا تو اپنے مرکت کو چھوڑ دیا مرکت کو چھوڑ کر کے ایک مردہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس انداز کو دیکھنے کے لیے مقتل کربلا میں آگئے مولا علی ایک گھوڑ سوار کو جناب زینب نے دیکھا کہ قریب آتا چلا رہا ہے جناب زینب نے آواز دی اے گھوڑ سوار دیکھ واپس چلا جا ابھی آپ نے شیر میں سماعت کیا ہے میں اس کو تحت اللفظ بیان کر رہا ہوں اے گھوڑ سوار دیکھ واپس چلا جا اس لیے کہ ہم لوٹ لیے گئے اس لیے کہ ہمارے زیورات لوٹ چکے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے اگر تم کو لوٹنا ہوگا تو پھر جب سورج نکلے گا تلو ہوگا تو اس تلو اور اس انجالے میں آ کر کہ ہم کو لوٹ لینا لیکن وہ گھوڑ سوار ہے جو آگے بڑھتا چلا رہا ہے آگے بڑھتا چلا رہا ہے سلیم علوی اپنی کتاب سیدہ زینب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہ گھوڑ سوار آگے بڑھتا چلایا تو ایک مرتبہ سانی زہرہ کو جلال آ گیا سانی زہرہ نے بڑھ کر کہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا آواز دی گھوڑ سوار تجھ کو معلوم نہیں ہے میں عباس کی بہن زینب ہوں میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا اب آگے نہ بڑھنا ایک مرتبہ جب گھوڑ سوار نے یہ منظر دیکھا یہ انداز دیکھا کہ جناب زینب نے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا اور آواز دی کہ میں عباس کی بہن ہوں تو ایک مرتبہ اور باب آزا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ گھوڑ سوار رونے لگا اب جناب زینب نے دیکھا کیا ہے ابھی تک جو آیا وہ رولانے کے لیے آیا ابھی تک جو آیا وہ تازیانہ مارنے کے لیے آیا ابھی تک جو آیا وہ ہماری ریدائیں لوٹنے کے لیے آیا ابھی تک جو آیا تھا وہ ہمارے خیموں کو جلانے کے لیے آیا تھا ابھی تک جو آیا تھا وہ ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے آیا تھا آخر یہ کون آ گیا ہے جو ہماری مصیبت پہ رو رہا ہے جو ہماری مصیبت پہ گریہ کر رہا ہے جو ہماری مصیبت پہ آنسو بہا رہا ہے ایک مردہ لجام فرس کو چھوڑا چھوڑ کر کے کہا سوار یہ بتا کہ تُو ہے کون تُو رو کیوں رہا ہے تُو گریہ کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ ابھی تک ہم پہ کوئی گریہ کرنے والا نہیں آیا بلکہ جو بھی آیا اس نے ہم کو رولایا ایک مردہ وقت سوار کہتا ہے بی بی یہ بتاؤ کہ تم نے جو ابھی ایک لفظ کہا تھا نا کہ ہم ابباس کی بہن ہیں اس کو پھر دہرہ دو مجھ کو تمہاری زبان سے بہت اچھا لگ رہا ہے تم کس کی بہن ہو ایک مردہ بشہ ادادی کہتی ہے کہ میں ابباس کی بہن ہوں جب پھر یہ فقرہ فرمایا ارشاد فرمایا جناب زینب نے تو وہ گریہ سوار اور تیز رونے لگا چیک چیک کر کے رونے لگا اب جناب زینب نے پھر فرمایا اے گریہ سوار للہ یہ بتا دے کہ تُو کون ہے ارے وہ گریہ سوار روتا جاتا تھا روتے روتے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹائی ارے بی بی تُو نے کس کا نام لے لیا تُو نے یہ کہہ دیا کہ ابباس کی بہن ارے بی بی میں تیرا بابا علیہ مرتضی ہوں میں اسی منظر کو دیکھنے کے لیے میں نے نجب کو چھوڑ دیا عجرکو ملاللہ ارباب عزا تقریباً بیس سال کے بعد جب جناب زینب نے اپنے بابا کو دیکھا ایک مردہ باپنے ہاتھوں کو بابا کے گلے میں ڈال کر کے پاین کرنا شروع کر دیا بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب انہوں محمد مارے جا رہے تھے جب جناب علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگایا جا رہا تھا بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب ابباس کے بازو کاتے جا رہے تھے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب جناب علی ازگر کے گولو پر تیرہ سے شعبہ لگایا گیا بابا آپ اس وقت کہا تھے جب میرے ماجائے کو زبا کیا جا رہا تھا میں فریاد کر رہی تھی آئے کوئی بچانے والا نہ تھا ایک مردہ امام نے ارشاد فرمایا بیٹی وہ امتحان کا وقت تھا اے بیٹی اب جاؤ تم آرام کرو اب یہ رات بھر کا پہرہ یہ علی دے گا اور باب عزا جناب سیدہ زینب دوڑتی ہوئی بیویوں کے درمیان میں آئیں ارے بیویوں تم کو پتا نہیں ہے تم کو معلوم نہیں ہے ارے میرا بابا آ گیا ہے میرا بابا جب آیا کرتا تھا تو میں ردہ میں لپٹی رہتی تھی آئے کربلا کے بند میں جب میرا بابا آیا تو ہماری ردائیں چھینی جا چکی ہیں میں بے پردہ ہوں اے بیوی اٹھو میرا بابا ہماری نسرت کے لیے آ گیا ہے حلالانت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین